السلام علیکم دیس از عظیم خان و آتھانیار ایک مرتبہ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ناظرین آج ای سی ڈیو میں ہم ایڈجسمنٹ ریپورٹ کیسے نکالتے ہیں اور بہت ضروری ٹاپک ہے جو بھی میڈیکل بلنگ میں کام کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اے آر پہ کام کرتے ہیں اور وہ ایڈجسمنٹ ریپورٹ کے بارے میں نہیں جانتے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی یا تو بلنگ کے ساتھ محبت نہیں ہے یا بلنگ میں وہ سیکھنا نہیں چاہتے یا اس میں اپنا کیریر نہیں بنانا چاہتے یا وہ اچھی سیلری نہیں چاہتے یا وہ ڈاکٹر کے ساتھ کمیونکیشن نہیں چاہتے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم ایس ایڈیو سے ایڈجسمنٹ ریپورٹ نکالتے ہیں اور اس ایڈجسمنٹ ریپورٹ سے کیا کیا ملنے والا ہے اور ایڈجسمنٹ ریپورٹ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ تمام درجانکاری آپ کو اسی ریپورٹ میں ملے گی اور آپ جو ہے وہ اس لیکچر سے بہت کچھ جو ہے وہ جان پائیں گے ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید میڈیکل بلنگ کے ویڈیوز مل سکیں سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو چلیے جی اب ہم جاتے ہیں ریپورٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ایو بیو پہ کلک کریں گے ناظرین ریپورٹ ان کا تعلق ریپورٹ سے ہے تو ہمارا تعلق بھی ریپورٹ سے ہوگا اور ہم نے ای بیو ریپورٹ پہ کلک کی تو ہمارے سامنے مائی ہوم سامنے جو آپشن نظر آرہا ہے وہ اس پہ ہم کلک کریں گے اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ECWEBU کا یہ جو آپشن آپ کے سامنے نظر آرہا ہے ہم یہی پہ کلک کریں گے جو اپ ڈیٹڈ ورڈن ہے اس کے اوپر کام کریں گے اس کے بعد ہم ڈیلی ریپورٹ ہمارے سامنے ہیں چونکہ یہ فائننشل سے تعلق رکھنے والا ریپورٹ ہے تو اسی لیے ہم نے فائننشل ریپورٹ پہ کلک کی اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے کلیم لیول پر جو فائننشل انالیسز ہے اس کے اوپر کلک کیا ٹھیک ہے اب جائیں گے ہم ڈیلی کلیمز ریپورٹ کے اوپر جو ہمارے پاس 361 جو فولڈر آرہا ہے اب آپ دیکھیں ناظرین ٹاپ پر 361.01 ایڈجیسمنٹ ایڈ کلیم لیول جو ایڈجیسمنٹ کلیم لیول پہ ہو چکی ہے سسٹم میں وہ ہم نکالیں گے میں نے کلک کیا اس کے اوپر یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹ رہی ہیں جو نظر آرہا ہے چاہیے تو میں نے اپریل ون دوہزار تئیس سے جولائی چوبیس دوہزار تئیس تک سیلیکٹ کیا پھر میں نے اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس ایک فلٹر بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو ایکزل شیٹ میں کیا کیا فلٹر چاہیے ٹھیک ہے مطلب ہیڈنگ اس کی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے پیشن نیم یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پیشن نیم سلک کیا پھر اس کے بعد ایڈیسمنٹ کوٹ سلک کیا ایڈیسمنٹ گروپ میں نے سلک کیا اور ساتھ میں نے منت بھی اس میں سلک کیا اب میں نے کلک کیا جی اوکے پر اور ایکزل ریپورٹ جو ہے وہ براؤز ہونا شروع کر گیا ہے اب ایکزل ریپورٹ آپ کی آ جائے گی اور آپ کے ایڈیسمنٹ ریپورٹ یہاں سے ہی نکل آئے گی تو یہ ہے جی ناظرین آپ کے ریکوائیڈ ریپورٹ جہاں پہ ایڈیسمنٹ ہو چکی ہے ہم نے ان کو بلاریسلی دکھائے کہ پی ایچ آئی ڈیس کروز نہ ہو تینکیو